دلشاد احمد امجدی دھنباد دھارکھن سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زید نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے عمر وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا تھا کہ کچھ آیتیں زید نے سن لی اور سورہ فاتحہ کے دوران ہی اسے یاد ہو گیا یا رکو میں سنا اور یاد ہو گیا اور اب رکعت ثانیہ میں یا اسی رکعت میں انہی آیات کو پڑھ کر رکنے قیرت ادا کیا تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں جناب مولانا دلشاد احمد امجدی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں تلقم من الخارج یہ مفسد صلاة ہے تو ایسی صورت اگر بنتی ہو جسے تلقم من الخارج کہتے ہیں تب تو نماز نہیں ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی تو اب زید نماز پڑھ رہا ہے اور عمر بغل میں پرانے کریم کھول کر کے تلاوت کر رہا ہے اور کچھ آیتیں ایسی پڑھیں جو زید کو یاد نہیں تھیں سن سن کر کے یاد ہو گئیں تو یہ تلقم من الخارج کی صورت نہیں ہے لہٰذا نماز بالکل درست ہے تلقم من الخارج کی صورت یہ بنے گی کہ زید نماز میں ہے اور عمر جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے تو جو آیتیں وہ پڑھ رہا ہے اسے سن سن کر کے اس کے ساتھ معن یعنی اس کی اتباع میں وہ آیتیں پڑھتا جائے کہ عمر وہ آیتیں پڑھتا جائے اور زید اسے سن سن کر کے تلاوت کرتا جائے یہ بلا شبہ تلقم من الخارج ہے اور اس سے نماز نہیں ہوگی لیکن عمر کی تلاوت جو جس کی آواز زید کی زید کے کانوں میں پہنچی اور اس کے ذریعے اسے یاد ہو گئیں وہ آیتیں ہیں اور پھر یاد کر کے اس نے پڑھی تو یہ خاری سے نہیں پڑھنا ہوا بلکہ اپنی یاد داشت سے پڑھنا ہوا نماز بالکل درست ہے واللہ تعالی عالم بالصواب